گروہ جی کا بہت بہت شکرانہ کہ آج میرے کو افسر ملا ہے کہ ہم آپ سب کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنے گروہ کی بارے میں گروہ کے وقتت کے بارے میں گروہ کی لیلاؤں کے بارے میں ایک دوسرے سے وچار ومرش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنے اپنے ایکسپیرینسز بہت اچھا لگتا ہے دیکھتے کہ یہ پریوار کتنا بڑا کتنا دور دور جیسے گروہ جی نے ہمیشہ کہا کہ لائن اچھ ترسو گے یہ پریوار اتنا بڑا ہو جائے گا آج وہی جب دیکھتے ہیں کہ واقعی اتنا گروہ کی مہمات گروہ کا پریوار اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ سیلف لیس پیار میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنے گروہ کے بارے میں آشیرواد بھی لیتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں کوئی پریشان ہوتا ہے ان کے جوابوں questions کے جواب بھی ملتے ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ ستسنگ شیئر کروں گی جس سے ہو سکتا ہے کہیں کچھ بتانے میں کوئی بھول چک ہو جائے اس کے لئے آپ میرے کو معاف کریے گا میں اپنی گروہ جی کے ساتھ شروع میں ہم کیسے جڑے جب گروہ جی کا بلاوہ آیا وہ سب سے پہلے شیئر کرتے ہیں ہم جب گروہ دلی شیفٹ ہوئے ہم دیرہ دون میں رہتے تھے جب دیرہ دون میں رہتے تھے تو ہمارے دونوں میرے ان لاؤز کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا تو کیونکہ یہ اکیل اکیلے بیٹے تو انہوں نے سارا کچھ اپنا بیچ بوچ کے اپنا ڈیلی شیفٹ ہو گیا جب ڈیلی شیفٹ ہوئے تو ایک دم سے چھوٹے سے شہر سے بڑے شہر میں آکے بہت مشکل ہو گیا پیسہ بھی سب ادھر ادھر ہو گیا بزنس کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا بہت مطلب پریشانی میں جا رہے تھے مدر ان لاؤز کا علاج بھی تھا سب تھا اور بچوں کے ایڈمیشن بھی تھی مطلب پریشانیوں سے گھرے ہوئے تھے تو ہم نے اپنا پورا سامان ابھی کھولا نہیں تھا ہم اس شکر میں تھے کہ اتنے بڑے شہر میں ہم نہیں رہ پائیں گے ہم اپنے چھوٹے شہر میں ہی شفٹ کر جاتے ہیں اس کا کارن ہے کہ اتنے خرچی جتنا بڑا شہر اتنے خرچی ہمارے اوپر آتے ہیں تو یہ سوچتے سوچتے ایسی میری ایک بہن ہی ہے سمجھئے فرینڈ ہیں زیادہ انہوں نے مجھے بولا اس کے ساتھ میں سب کو شہر کرتی جی تو انہوں نے مجھے بولا تم اتنا پریشان ہو پنکی تو میں ایک بار گرو جی کے درشن کروں تو میں نے ان کو پوچھا کون سے گرو جی کی بات کر رہے ہو کہتے ہیں میری سسٹر ان لوگ کے گرو جی ہیں تم ان کے درشن کروں تو تمہارے اتنوں کے کشنیوارن کٹتے ہیں تمہارے بھی کشنیوارن ہوگی تو اب ایز ای لیڈی آپ سمجھ سکتے ہو ہم اپنے ہزبن کو کیسے بولتے ہیں کہ جی ایسے رشمین نے مجھے بولا ہے کہ گرو جی کیا جانا ہے تو ہزبن بولنے گے تم نے نئے گرو گرو کیا کرنا شروع کر دیا چپ رہی من میں تھا کہ جب اتنا ہو رہا ہے تو ایک بار جا کے دیکھ لیں ہمارے ہزبن جو ہے پندتوں میں بہت یقین کرتے تھے اس ٹائم پر تو ایک بار اس کا میرے کو فون آتا ہے کہ کرن کی بیٹی کی شادی ہے گرو جی شادی میں آرہے تم نے ویسے نہیں جانا تو تم شادی میں تو ایک فنکشن تو کم سے کم اٹینڈ کر لو تو وہاں گرو جی کے درشن ہو جائیں گے اس نے میری مردر ان لاؤ لازٹ ٹیجز پہ تھیں بیٹ پہ مطلب شی وز آنے لازٹ ٹیجز آف لائف تو اٹ وز ڈیفکلٹ میرے لیے جانا کہ میں اسے کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں بٹ پھر بھی انہوں نے بولا اسبن نے کی رشمین نے بولا ہے کم سے کم ایک فنکشن تو اٹینڈ کرتے ہیں تو ہم ان کی شادی کے فنکشن میں گئے جب شادی کے فنکشن میں گئے تو جیسے ہی انٹر کیا سامنے بہت بڑا سٹیج اس پہ گرو جی کالے چولے میں بیٹھے ہوئے اور ساری سنگت مطلب کافی اچھا ڈسٹنس تھا میرا ان کا بٹ ایک اور آر اون اتنا پوزیٹیو میری وہ کشش اتنی پوزیٹیو تھی کہ چاہا کے بھی میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو روکا تو مگر جب تک میں وہی پیتی میری نظرے گرو جی کے اوپر ہی رہیں کہ ایک بار جا کے متھا تو ٹیک لو گرو جی کے پاس رشمی نے مجھے دو تین بار بولا کہ پنکی جا گرو جی کے متھا ٹیک لے میں نے اپنے حزبن کو بولا چلو یہی گرو جی ہے رشمی بتاتی ہے چلو چلتے ہیں ایک بار متھا ٹیک لیتے ہیں انہوں نے بس نوڈ کیا اچھا چلتے ہیں پھر ہم جا کے بیٹھ گئے پھر اس نے بولا جاتی کیوں نہیں ہے پھر میں ان کے پاس گئی انہوں نے مجھے ڈانٹ کے بٹھا دی کہتے ہیں اگر تمہیں جانا ہے جانو let me enjoy my boots these were his exact words جب انہوں نے سب کے سامنے ایسے ڈانٹا تو میں نے اس کو بولا میں نے کہا دیکھ رہا شمی اب نہیں میں جاؤں گی سب کے سامنے انہوں نے ڈانٹ گی اب حزبن جانی رہا میں ایسے کیلی کیسے چلے جاؤں تو میری کہتے ہیں آتما تو گرو جی کے پاس رہ گی گرو جی سے دور سے میں نے شما مانگی اور وہاں سے ودا ہو کے پھر جب واپس گئے تو جنر وغیرہ کر کے ہم چلے بھی گئے ایک دم سے رات کو تین ساڑھے تین بجے میرے حزبن اٹھ کے مجھے بولتے ہیں پنکی میں گرو جی کی پاس جا رہا ہوں تونے چلنا ہے I said are you gone crazy آپ کا دماغ خراب ہوگے گرو جی وہاں آپ کے لئے اس ٹائم بیٹے ہوں گے تائم دیکھو وہ تو وہاں پہ کبکے چلے گئے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں تونے چلنا ہے تو چل and literally he was perspiring like anything پسینے سے ترد تھے اور کہتے ہیں میں جا رہا میں کہا آپ کو نا اڈریس پتا وہ کہاں بیٹھتے ہیں کہاں نہیں بیٹھتے ہیں آپ ایسے کیسے اٹھ کے آدھی رات کو چل دوگے انہوں نے تین بجے دیوی کو فون کیا جن کی بیٹی کی شادی میں گئے تھے کہ آنٹی مجھے گرو جی کہ جا رہا ہے تو کہتے ہیں گرو جی کہ تو ابھی نہیں جا سکتے کیونکہ اپنے گرو جی چلے گئے مندر آپ کل شام کو پانچ بجے چلے جانا کیونکہ میں اس کی بیٹی کی ریسپشن ہے ہم چل دیگر جا رہے ہیں تو پانچ چھ بجے تک آپ وہاں empire state پہنچ جانا گرو جی وہاں پہ آپ کو مل جائے گے اگلے دن چھ بجے گرو جی کا دربار کھلتا تھا ہم وہاں پہ ساڑھے چار بجے جا کے باہر برانڈے میں empire state میں بیٹھ گئے جیسے دوار کھلا ہم بیٹھے ہم نے درشن کیے اس ٹائم جب ہم گرو جی کے گہتے ہیں ہم بہت پریشاد تھے اتنے پریشانیوں سے گھرے ہوئے تھے آپ مانی ایک دھاگے میں آپ گانٹیں بانتے ہو نا گانٹ بانتے 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 ایک ٹائم آتا ہے جہاں گانٹ بندتی ہی نہیں ہے اس دھاگے میں ہماری لائف اس دور پہ گزر رہی تھی جہاں اس میں کوئی گانٹ بننے کی گنجائش نہیں تھی تو ہم جیسے ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے جب پندتوں کے پاس جاتے ہیں تو اپنی پترائیں لے کے جاتے ہیں ان سے پوچھیں گے کریں گے تو اسی طرح ہم نے بھی سوچا یہی محول ہوگا جیسے ہم ایمپائر سیٹ میں گرو سے بیٹھے شبہ چل رہے تھے جیسے جیسے ہوتا رہا ہم ویسے ویسے بیٹھتے رہے کرتے رہے دو دھائی گھنٹے کیتن سنا لنگر بھی کیا گرو جی کے پاس بیٹھے ایک بار مند میں یہ نہیں آیا کہ گرو جی سے ہم کچھ بولیں اتنا اورا پوزیچیو تھا ہم اپنی پریشانی اپنا سب کچھ بھول بیٹھے تھے تو جب آگیا لینے کا ٹائم آیا تو گرو جی پوچھتے ان کو کہ کیوے آئے ہیں تو انہوں نے ایک بولا گرو جی کرن دیدی نے تو توڑا لیتا سی اڈریس کہنے چل ٹھیک ہے پھر اندر ہے تو جیسے یہ پندتوں کو پوچھنے کے عادت کی نہ ہوتی ہے کہ اب میں پندے جی کم آؤں اسی طرح انہوں نے گرو جی کو بولا گرو جی پھر میں قداما تو بڑے پیار سے بولے کیا نا آندھا نہیں اس کے بعد ہم نے متنا چکا ہم واپس آگئے راستے میں ہم اس طرح گازی آباد بورڈر پہ رہتے تھے اور گرو جی ایمپائر اسٹیٹ پوری دلی کروس کر کے ہم کو جانا ہوتا تھا تو آئی سٹیل ریمیمبر میں فرسٹ ورڈز ٹو ہیم جب ہم نے آل انڈیا میڈیکل کروس کیا تو میں اپنے ہزبن کو یہ بولتی ہو کہ آشید this is not our piece of cake روز پانچ پانچ سو روپے کا پیٹرول خرچ کے تو ہم نہیں آ پائیں گے ٹھیک ہے کبھی ہوگا پندرہ دن مہینے میں کیونکہ ہمارا فینانشل قرائزز بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا تو باقی گرو کی لیلا اس ٹیم گرو جی ساتو دن بیٹھتے ہوتے تھے اب آپ مانو گے نہیں ہم نے وہاں پہ ایسے گرو نے لیلا چلائی جس لیڈی نے یہ بولا ہم ہفتے پندرہ دن بیس دن مہینے میں ایک بار آئیں گے گرو جی ہمیں دیلی ایسے سرکمسٹینسز کرے اتنا بڑیا انہوں نے کرا کہ ہم دیلی ایمپیاری سٹیٹ جاتے تھے اور چار بجے ساڑھے چار بجے پہنچ جاتے تھے چاہے دوار ساڑھے پانچ بجے کھلتا تھا مگر ہم ساڑھے چار ہو جاتے تھے اور کہ جیسے دوار کھلے گا ہم اندر چلے جائیں مطلب یہ گرو کی لیلا ہے کیسے کیسے سرکمسٹینسز ہم روز سوچ کے جانا کہ آج گرو جی کو اپنی پریشانی بتائیں گے آج گرو جی سے اپنی سمسیہ کا حل ڈھونڈیں گے بٹ وہاں جا کے ہم سب بھول جاتے تھے اور واپس آ کے ہم یہ لڑتے تھے اپنے اتنا لوگ بات کرتے ہیں اتنی سنگت بات کرتے ہیں آپ کیونے گرو جی سے بات کرتے ہو آپ بھی تو اپنا بتاؤ اور دیرے 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 کب کھلتی چلی گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پانچ مینے کے بعد میرے کوئی بہت پرانی سنگت آنٹی ہے جوشی آنٹی وہ مجھے کہتی ہے گرو جی کہتے ہیں دیکھا اینا تب بوری اب اس طرح کھلواتا ہے اوڈا کی مطلب ہویا گرو جی کو کچھ بتایا نہیں اور ان کو پتا تھا کہ ہم نے ابھی تک پیکنگ انپیک نہیں کرے تھی کہ وہ پلاننگ تو شیفٹ سلوالی 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 کیسے وہ پیکنگ کھلتی گئی ڈبے کھلتے چلے گئے کیسے ہم سیٹل ہوتے چلے گئے یہ گرو نے کیا ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری جھولی اتنی چھوٹی ہے کہ ہم آئیوپک ہو جاتے گی نہیں ہمیں گرو جی سے ہی مانگنا ہمیں کچھ نہیں مانگنا ان کو سب بتائیں ہم ان کے بچے ہیں اگر ہم اگر ہمیں اپنے ماں باپ سے اپنی تکلیف بیان کرنی پڑے تو ہمارا جیسے نشکرہ کوئی نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کیا تینا ہم ہمارے بچے زد کرتے ہیں کبھی ان کی زد پوری کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہمارے لئے یہ پرابلم بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم کو دیکھنا ہے پر گرو کے لئے دوسری پرابلم ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کا نوارن کریں گے تب جا کے اس کو یہ سکھ ملے گا نہیں تو یہ پریشان ہو جائیں گی تو وہ اپنے حساب سے پریورٹائز کرتے ہیں ہماری پریشانیوں کو باقی پریشانیاں آتی ہیں زندگی میں اپس این ڈاؤنز آتے ہیں گرو ان پریشانیوں میں چلنے کی شکتی ہمیں دیتے ہیں وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو لے کے جاتے ہیں اس جگہ پر ہمیں بس ایک ہی چیز رکھنے ہیں ہمیں وشواس جتنا ہم جسے چائے میں کسی بھی چیز میں چینی ڈالیں گے اتنی مٹھاس آتی ہے اسی طرح گرو کی شردہ میں جتنی شردہ جتنا وشواس ہم رکھیں گے اتنی ہی ہمیں گرو کے گرو کے آگے سرنڈر ہوں گے گرو سے ہمیں پوزیٹیو وائبز آئیں گی گرو ہمارا ادھار کریں گے ایک فین بٹھ میں تو گرو جی بھی ہم سے ناراض ہونے کا حق رکھتے ہیں یا تو ہم یہ ٹوٹل سرنڈر دیکھیں ایک دن میں نہیں آتا یہ ہم مانتے ہیں اسی کے اوپر آپ کو ایک سچن سناتی ہو پانچھے مینے ہوئے اب جب اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے ارے یہ ہو گیا یہ گرو جی نے کر دیا گرو جی نے ہمیں ایک فوٹو دی تھی بلیس کر کے میں نے فوٹو کو مندر میں رکھا ہوا تھا تو اس ٹین کیونکہ ڈیلی میں کام دھوننا تھا کام دھوننا it's not so easy تو نیا بزنس نیا اسٹیبلشمنٹ کرنا تو پریشانی تو تھی تھی ٹھیک ہے تو ایک جگہ سے اس دن ان کو نیگیٹیو نیوز آئی کہ ان کا کام نہیں تو اسی دن میرے کو پرانی ہی سنگت میں ایک آنٹی بولتی ہے آنٹی تھوڑا نا گروہ سے ڈسٹنس بنا کے رکھا کر گروہ جی کی فوٹو جو ہے مندر میں نہیں رکھتے نہیں تو نا بنتے کام بھی بگڑ جاتے ہیں اب آپ دیکھو ہمارا اس فین بٹ کی بھے آپ کو بات بتو ہم نے اس فین بٹ انہوں نے میرے دماغ میں ڈال دیا اسے دن مجھے نیگیٹیو نیوز ملی تھی میں نے کیا کیا وہ فوٹو گھر گئی گھر جا کے مندر سے فوٹو لی ٹاول میں بڑے پیار سے نیٹلی لپیٹی اور اپنی علماری میں سوچ جگہ میں ستاپت کر دی پھر وہ اچھا کام ہو گیا پھر میں نے گروہ جی کی فوٹو نکالی مندر میں بٹا دی کہ وہ آنٹی کا تو دماغ کرا بے وہ ایسی بولتی میں اپنے گروہ کو تو مندر میں ستاپت کروں ایسے میں نے دو بات کیا تیسری بار گروہ جی نے اسی ستان پہ بیٹھنے کو منع کر دیا جو فوٹو اتنے پیار سے وہاں ستاپت ہو جاتی تھی اس کو مجھے وہاں بیٹھنے پہ ہی مطلب وہ جہاں میں ستاپت کروں وہ گر جائے جہاں ستاپت کروں وہ گر جائے گروہ بھی میرے سے ناراض ہے کہ افن بٹ کی کسوٹی پہ تو تم نے مجھ کو رکھا ہوا ہے اور تم میرے کو کبھی بٹھاتی ہو تم نے کہ مزاق سمجھ رکھا ہے میں نے فوٹو کو فرس کلاس راپ کر کے علمانی میں رکھا بچپن سے میں ماتہ رانی کو بہت مانتی ہوں میری ممی ماتہ رانی کی بہت بھر بھگت تو نراتے آئے میں مندر ساف کر رہی تھی سب کر رہی تھی تو وہ گروہ کا ستان کھالی جب کھالی تھا تو وہاں پہ دیفنیٹلی من خراب ہوا روتے ہوئے میں نے گروہ جی کی فوٹو نکالی میں کہا گروہ جی کتنی پار سوری بول دیا اب چپ چا بیٹ جو نہیں تو آپ کا میرا جھگڑا ہو جائے گا اور بڑی سویٹلی وہ فوٹو وہاں آج بھی ویراجمان ہے جیسے تب تھی تو کہنے کا ہم انسان ہیں گروہ جی کہتے ہیں پڑھے لکھے ہم دماغ سے سوچتے ہیں واقعی ہم دماغ سے سوچتے ہیں ہم انپڑھ ہوتے زیادہ اچھا تھا کیونکہ ہم ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کوئی ہمیں نیگیٹیو بولتا ہے ہم اس کی بات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیوں ہمیں کی اپنے گروہ پر وشواس نہیں ہے ہمارے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں دوائیاں دیتا ہے کڑوی سے کڑوی دوائی دیتا ہے ہم وہ کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لئے اچھی ہے بٹ اگر گروہ ہمارا کہنا نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں گروہ جی آپ ہمارا کہنا کیوں نہیں مان رہے اس کا مطلب آپ ہمیں پیار نہیں کرتے آپ ہمارا سنتے نہیں ہو آپ ہمیں سمجھتے نہیں ہو ہم گروہ کی دوائی گروہ کے جو نو ہے ہم اس کو accept کیوں نہیں کرتے جب ہم نے ٹوٹل سرینڈر کیا ہے تو ان کے اف این بٹ ان کے نو ان کے یہ سارے کو ہدے سے لگانا چاہئے نا اور ایک چیز دیکھیں گروہ جی ہمیں اکیلے ہم ہی کو بلیس نہیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ جتنی جڑے ہوئے چاہے وہ آپ کے میڈز ہو چاہے آپ کے ریلیٹیوز ہو چاہے آپ کے فرینڈز ہو کوئی بھی دور کا ہو چاہے آپ کے بزنس اسوسیٹس ہو وہ اس آپ کے تھرو آپ کی بلیسنگ کس کس کے پاس جا رہی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکتا یہ ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہم گروہ نے ہم کو ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے جو ہمارے تھرو کتنوں کو بلیس کریں گے آپ کو اسی طرح بتاؤ میری ایک میڈ تھی اس کا ایک بیٹا تھا مجھ کو نہیں پتہ تھا اس کا بیٹا ہے میں پاس فل ٹائم رہتی تھی ایک دن وہ میرے پاس روتے روتے آئی کہ دیدی دیدی پلیز میرے کو جانے میرا بیٹا جہاں میں نے کام پہ لگایا تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا اس کو پتہ تھا وہ کبھی گرو جی کے نہیں گئی اس کو یہ پتہ تھا کیونکہ ہم شام کو روز گرو جی کے جاتے تھے تو جب اس نے مجھ کو یہ بتایا تو میں نے پاس اس کی کوئی فوٹو نہیں ہے کوئی نشانی نہیں ہے میں نے کہا اچھا آپ جاؤ اپنے بیٹے کا دیکھو میں دیکھوں میں کیا کر سکتے آپ گروپ بروس کو ارداس کر سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے اپنے husband کو بولا آپ لوگ اتنی جان پیچان رکھتے ہو اگر آپ اس کو ہیلپ کر سکتے ہو تو ہیلپ کر دو گریب عورت ایک ہی ایک بیٹا ہے کہاں گمانویڈا میں کیسے ڈھونڈے گا تو انہوں نے چھوٹتے بولا کہ جب تک اس کی فوٹو نہیں کچھ ہے نہیں ہمیں کس کو بولیں گے کچھ تو چاہیے نا کی بچہ دکھتا کیسے تو کہتے نا جیسے کبھی کبھی وائیوز ضد کر کے بیٹھ جاتی ہے تو ہم نے کہ اس کا مطلب جس کا کوئی نشانی نہیں فوٹو نہیں اس کا بچے گمی ہو جاتے ان کو کوئی ڈھونڈنے والا نہیں ہوتا چلو آپ جورے میں دو وہ کہتے کہتے جب میں آئی اپنے بیٹھی کے کمرے میں سامنے گروہ جی کا بہت بڑا سور روپ ہے تو میں نے گروہ جی کو ارداس کر گروہ جی سب کہتے آپ امیروں کے گروہ جی اگر آج آپ نے اس لڑکی لڑکی کا بیٹا نہیں دون کے دیا تو میں شام کو آپ کے پاس نہیں آؤ گی اس کو عادت ہے میں گروہ جی کے ساتھ اس طرح لڑتی ہوں جو کہ غلط ہے I also know but کہن تو ڈیا کہنے کے بعد ہوا کیا وہ گروہ جی تائم تھا میرا چار بجے کا نکلنے کا گھر سے چار بجے تک میرے پاس ڈیڈ لائن تھا کہ اس کا بیٹا چار چار بجنے میں دو منٹ تھے تو اس لڑکی کا فون آتا بندو کا دیدی دیدی پلیز آج آ کے گروہ جی کو شکرانہ کرنا میں نے کہا کیا ہوا کہتے میرے سامنے کوئی میرا بچہ رکھ کے گیا مجھے نہیں پتہ میں ماری ماری ڈھون رہی مجھے نہیں پتہ میں بچہ جی بچہ میرا بیٹا میرے سامنے رکھ گیا آپ گروہ جی کو میری طرف سے خوشی بھی ہوئی گلٹ بھی ہوا کہ میں اپنے گروہ کے ساتھ ایسے بولا گروہ جی کے مندر گئے گروہ جی بہتے ہوئے بڑے پیارے سے پینچھ گروہ گروہ سارا ٹائم ملنہ لڑ دے رہن دے ہو میں نے کہ کچھ نہیں سر نیچے آنکھوں سے آنکھیں جھر 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 آنکھیں آنسو گر رہے اب گروہ جی کے پاس اٹھ کے گئی میں کہ گروہ جی ایس ترہ بندو دا مندر مل گئے کہ مل گیا نا میں کہ جی گروہ جی آپ مان ہوگے جب تک گروہ جی کے سامنے بیٹی رہی ہوں میرے آنکھوں سے آنسو نہیں ہوتے ہم گروہ جی کو کسوٹی پر چڑھانے والے ہوتے ہی کون ہیں ان کو سب کا پتہ ہے اسی طرح آپ کو بتاؤ میرے بچوں کو بچوں ایک بہت بڑی پروبلم تھی ان کے ایشو کوئی نہیں تھا جب ایشو کوئی نہیں تھا تو ایک دن ایسی بات 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 کر رہے تھے تو میں نے ان کو بولا میں نے کہا سر آپ ایسا کرو ایک بار گرو جی کے مت ٹھا ٹیک لے تو سر اگدم بولے کہ میں بہت ساری پوجا پارٹ کر رہا ہوں ابھی میرے گرہ نقش بہت بھاری ہیں تو ابھی مجھے پتہ ہو نہیں سکتا تو جب انہوں نے ایسے بولا میں نے اس کے بعد ان کو فورس نہیں کہ جب بشوا سے جائیں گے تو فائدہ جب بشوا سی نہیں رکھیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے ایک ڈیرھ سال نکل گیا تو ایک دن بہت اپسیٹ تھے تو میں نے پوچھا کیا ہو گیا سر آج بڑے اپسیٹ لگ رہے تو بس اپنا ہمت ہار دی میں اتنے میں گرو جی نے موقع دیا گھر میں چرن ڈالنے کا گرو جی نے ہم اس کی تیاری کر رہے تو میں نے جہاستر کو بولا میں نے دیکھ آپ پڑھاتے بچوں کو پروفیٹ سکھاتے ہو میں آپ کو کچھ نہیں بول رہی ہوں صرف یہ کہہ رہی کی اس دن آجو گرو جی کے متھا ٹھیک لو اگر ہو گیا تو آپ کا پروفیٹ ہے نہیں تو lost to lost ہے آپ you have nothing to lose پھر وہ مانگے یا گرو جی نے کو بلیس کرنا تھا ہوس ٹائم تو وہ آئی جب انہوں نے گرو جی کے آگے متھا ٹھیک تو گرو جی نے کہا چھوٹے مندر آئی تا اگلے دن میرے ساتھ چھوٹے مندر گئے تو گرو جی نے انکو بولا سارا ٹائم بچہ بچہ کردہ رہنے تو میں نوو ورد اڈاپٹ کر لے میں کہ آنٹی آپ جیسا گرو جی تامبے کا لٹا لے مانگ کہتے ویسا لٹا آپ میرے لئے لے لے میں پیسے دے دوں گا میں نے تامبے کا لٹا پورا چھیک چھوٹ کر کے خریدا گرو جی نے اگلے دن اس کو بلیس کر تامبے کے لٹے کو ساتھ میں انکو بولا کی اپنی وائف کو بولنا ایک اپنے پسند کا جو وائٹ کھانا ہے چھوڑ دے تو انہوں نے رائس چھوڑ دی تامبے کے لٹے کے ساتھ جو اپائے بولا انہوں نے آپ یقین مانو کہ آج انہوں نے اس میں جل بھر آیا صبح وہ تامبے کا لٹا کھالی تامبے کے لٹے میں اتنا بڑا چھے اب وہ چھے کس نے کرا ہم نہیں پتا ان کا میرے کو صبح فون آیا کی میم ایسا ایسا لٹے میں تو چھے ہو گیا گرو جی کے پاس پہنچے تو اب گرو جی سے ایک دم سے بات کر لے کہ ہمت کبھی بھی نہیں ہوئے جی میں تھے گرو جی بولتے کی کہن دے تیڑا سر ماسٹر بہت دکھی کر دے میں گرو جی پتا نہیں کہن دے پاس تامبے دے لٹے چھے دو گیا سارا جل نکل گیا چل انہوں جل پروا کرا دے گا تک نو لوٹا لائک آئے گا نو لوٹا آگیا وہ جل پروا کرا دیا ان کی وائف کنسی کر گئی the next month she کنسی وائف شی ہی ٹوئنز اب ٹوئنز تھے ایک کو ترس تے کہا دو دو ہو گئے تین چار مینے ان کا علاج چلتا رہا ڈاکٹر کو دکھاتے رہے سب کرتے رہے فیفت منت میں پتا چلا بولا جی اس کا دونوں کا بوشن کرنا پڑے گا تو گرو جی ہمیشہ میں اسے پوچھتے تھی ماسٹر ٹھیک ہے ماسٹر ٹھیک ہے تو میں بھی بولتی تھی ٹھیک ہے اس دن گرو جی نے کہا پھر ماسٹر ماسٹرانی دا کی حال ہے میں نے بتا ایسے ایسے ڈائیگنوز کے پاس گئے ڈاکٹر شیلا نے دیکھا انہوں نے کہا دیکھو جی بی دونوں ٹھیک ہے کسی بی بی میں کوئی پرابلم نہیں پیگننسی ایسے continue کروا ایک بی جس کا ہیڈ فرمیشن نہیں ہے آفٹر بیرد شی وونٹ سوائی فور مور دن ایٹ ٹو ٹن آرڈ بی کیتھے جیسے واقعی سوار کی پریان ہوتی ہے بھگوان میں ایک کا ہیڈ فرمیشن نہیں اب ایٹس 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 بی سیچویشن تو نو کہ یہ چیل بل نوٹ ستے وید یو فر لانگ تو آفٹر ایٹ ایٹ آرز اور سو شی پاس بی دوسری بی بی گرل بلکل ٹھیک تھی بٹ آپ یہ دیکھ کو ماسٹر جی کو اس چیز کا دکھ تو بہت ستایا کہ میری بیٹی چلی گئی اس چیز کی خوشی نہیں ہوئی کہ جو بیٹی آپ کی قسمت میں تھی نہیں وہ گرو نے بلیس کری انہوں نے لاکے گرو جی کا سور رو گرو جی کر لٹا سارا کچھ میری جھولی میں دے دیا کہ آنٹی میرے کو بہت دکھ ہوا ہے میں نہیں رکھ سکتا آپ یہ صور رو آپ کے آراد ہیں آپ ان کو واپس لے لو میں جھولی آگے کر کے لے لی میں نے کہ ماسٹر جی آپ نے سب کچھ مجھے واپس کر ہو آپ کے پاس تھا نہیں آپ تو غطاش تھے کہ آپ can not conceive anymore خیر ایسا بات ختم ہوگی I did not remain in touch with him after five to six years I don't know from where he got my number میرے کو phone کر کہ گرو جی نے آنٹی مجھے بیٹا بلیس کیا تھا تو میں سوچ رہا ہوں میں نے کہ ماسٹر جی آپ تو مانتے نہیں تھے کہتے نہیں آنٹی گرو جی نے میرے کو سونی بلیس کری ہے تو میں جو ہوں ایک بار گرو جی نے بیٹا بلیس کیا تو میں ایک بار سوچ رہا ہوں کر میں نے کہ دیکھو کہتے میں بہت جگہ کوشش کر رہا ہوں تو آپ میرے پتھر پہ لکیر ہے بہت ہمیں وشواس ہونا چاہیے یہ گرو وہ سر کو میرے اتنا ٹائم پہلے بیٹا نہیں ٹھیک ہوگا انہوں نے بیٹی دی بیٹی کے ساتھ کیونکہ ان کی قسمت میں بچہ نہیں تھا تو ایک بچے سے گرہ بھی کٹا اس کے باد بیبی بیوی now his family is complete he has a daughter and a son اور ہم کہی گرو جی ہم نے تب مانگا تھا میری وہ کیون پوری کری that is wrong ہم گرو سے مانگنے والے کوئی نہیں گرو کو پتہ ہمیں کیا چاہیے ہماری ضرورت ہم کو پتہ ہم کون ہوتے مائی فاردر وز کیونکہ ایک دن صبح صبح ہوتے مائی آئی یوز تو گت اپ اٹھ فائز کیونکہ بچے ساڑھے پانچ چھے بجے نکل جاتے تی سکول کے لیے تو آئی وز پریپیرنگ ٹیفن فر مائی چیلرن تو میرے فادر اللہ بولے پنکی بیٹا تننو پتہ میری نال کی ہویا بڑی محنت کی میں کہ اچھا ڈاڈی ساری رات میرے مالش کر میرا علاج کر کدھی ادھر پتک کدھی ادھر پتک نو بندیاں دا علاج کیتا میرے نال میرا کینسر ٹھیک کرتا انہ بٹ ادھے اندر بچی بچی بیسی گی میں کہ چلو ڈاڈی بہت اچھی گل گروہ آکے پریشاد دے گئے ہو تو انہوں کی چاہی دے اچھا کیونکہ اس ٹھیک ڈاڈی was not well تو آئی جوس ٹھیک ڈاڈی ڈاڈی سیٹرڈی سنڈی بیچ میں نہیں جا پاتے تھی تو اس دن انہوں نے مجھے جبردستی بیجا کہ آگ تو جا گروہ گروہ جی کی مطلب سنجھے کار پاکی ایمپیر سٹیٹ کے گیٹ میں ہم جا رہے تھے تو مجھے آنٹی ملی بھامری آنٹی آنٹی تُسی کل نہیں آئے آنٹی کیونکہ ڈاڈی دی تربت خراب سی گروہ جی نو کینسر پیشن نو کینسر پیشن چھیک کتے اور ان کے بلیٹ رپورٹ ہم لوگوں کی نو بندوں سے زیادہ اچھی آتی تھی اور پیشن کیونکہ کیونکہ پیشن پیشن کیونکہ آنٹی مانوگے اتنی پیسفول دیتھ وہ دیتھ سے بہت درتے تھی گروہ جی کے چرنوں میں ایسے ڈیتھ ہوئے ان کو خود کو نہیں پتا چلا کہ دی سیکن مومنٹ ہی وون بی دی اتنی پیسفول ڈیتھ ہوئے ان کی تو یہ گروہ جی ہے اب آپ کو بتاؤ گروہ جی کے ست سنگ اور لیلہ ہے تو اتنی ہم کہتے کہتے تھک جائیں گے ہم کہتے نا ہمارے روم روم سواس سواس گروہ جی کہتے ہمارے موٹو نیورون ڈیز موٹو نیورون ڈیز میں کیا ہوتا ہے جو نیور ہوتی ہیں وہ ڈیڈ ہونے چلی جاتی ہیں اس میں رسپونس نہیں ہوتے تو ان کی آواز بلکل بند ہوگی تھی اور موہ دن بان ایر 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 میری ایر بات نہیں ہوئی تھی تو ایک بار ایسی گرو جی میرے ہزبن کا میرا کہتے نی ڈیفرنس آف اپیینن ہو جاتا تو تھوڑا وہ اگریسی فائٹ پہ بدل گیا تو ایز وائیف زیادہ تو چلی نہیں ہزبن سنتے کمی بیو کی تو میرے کو کچھ اور تو سجا نہیں سامنے مندل میں گرو جی کی فوٹو تھی اور آنکل تو گسا کر کے نکل یہ میرے ہاتھ میں کیلکولیٹر آیا میں نے آئی بیری شوٹ ٹیمپر تو میں نے کیا کیا کیلکولیٹر اٹھائیا اور زور سے زمین پہ گرو جی کی دیکھے کہتے ایک تو گرو جی نہ یہ سمجھتے اور نہ آپ ان کو سمجھاتے ہوں یہ کر کے نا لٹری میں اپنا آنکھ بند کر وہیں بیٹھتے فون کی گھنٹی بچتی ہے فون کی گھنٹی بچتی ہے تو آواز آتی تنکی بیٹا گھر کی حال ہے that was my father's voice تو میں نے کہا پاپا ٹھیک ہے سب ہے تو انہوں نے مجھے جس میٹر پہ میرے اور میرے ہزبن کا ڈسکشن چل رہا تھا اس پہ مجھے سمجھایا اور اس کے بات بائی بائی کر کے ہم نے فون رکھ دیا جب فون رکھا تب میرے دماغ میں بات ہے کہ میرے سپیک میرے سے بات کرے ایک ڈیرھ سال ہو گئے تو آج پاپا کا فون کیسے آگیا ایمیڈیٹلی اگی کو مجھے پاپا کو فون کیا کہ پاپا سے پوچھو ایک پاپا نے بات کری ہے تو ممی نے فون اٹھایا میں کہ ماما وہ سب ٹھیک تھا کھتے خل جی میں کہ پاپا سے بات کرا دو کہ بیٹا تے پتے پاپا گل نہیں کر سکتے آواز کتے نکل دی ہو نہ دی now you tell me who was speaking to me my guru جی my father my almighty my all in one guru جی بولتے نے میں ہی خسم میں ہی پیوم میں ہی سب کچھ وقت ہی سب کچھ بٹ ہمیں من نا پڑے گا ہمیں وشواس کرنا پڑے گا لوگ کہتے ہم guru جی سے کیور مانگتے میں گرو سے اپنے فادر کی death مانگ because ان کی حالت دن پر دن ڈیٹوری ہو رہی تھی گرو جی سے permission لے کے I went to see him on his birthday 26 of January and he was in tremendous pain he could not speak but I could read that pain in his eyes guru جی کو اردا اس دن شام کو مجھے next day شام کی میری واپسی تھی guru جی کو اردا سیکھ ہی چیز کی میں گا guru جی تُس کہن دیو میں ہی پیول یا بٹ فیر بھی جنم داتا ہے گین اگر تو کیور ہو نا تو اگر نہیں کیور ہو نا تو بیفور اب ہی میرے لیند کی میرے ہزبن ریٹرن ٹکٹ لے کھڑتے کہ we have to go back ڈاڈی اس لوں آب یہ تو ہو گیا جی جو میں مانگا گرو جی نے دیا بٹ بہی کیاتے نا دوارٹر مور اٹیش تو فادر میرا منتر پہ پی پاپا نہیں آب آب پوری یاترہ دکھا دی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا اور آج وہ کہاں بیٹھے انہوں نے وہ بھی دکھا دیا کہ میں ان کو اپنے چڑھنوں میں لے گیا ہوں وہاں جا کے میں نے گرو جی کو شکرانہ کر کے اس دل میں نے گرو جی سو سوری چیز مانگ کہ میں آپ کے ساتھ گرمبل کر رہے ہو آپ کے ساتھ شکایت کر رہے ہو میرا رائٹ نہیں بن دا آپ بس من کی شانتی آپ نے مجھے دے دی ہے مجھے بہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ہر جگہ تو وہ ہماری ہلپ کرتے ہر جگہ تو وہ ہماری سب کہتے تھے اس کو دکھاؤ اس کو دکھاؤ پر گرو جی نے اپنے پاس اپنے چڑھنوں میں رکھ کے سارا کیور کیا تو گرو جی اکیلے ہمارا بھلا نہیں کرتے ہمیں اکیلے کو بلیس نہیں کرتے ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ associated ہیں میرا چھوٹا بردر وہ روٹری میں بہت زیادہ involved ہے اس کو گورنرشپ کا الیکشن لڑنے کا بھوچ سوار تھا and الیکشن لڑنے کا مطلب ہے lot of money expenditure waste اور ایک passion تو میرے کوئی ہوتا تھا اگر یہ گورنرشپ نہیں جیتا تو کہیں اس کو break ڈا ہو جائے یا mental set back نہ پڑ جائے تو صرف یہ ہی ارداس کی تھی گورو جی اگر تو جیتنا ہے اس نے تو آگے بڑھانا نہیں تو کوئی نہ کوئی circumstances کر کے یہ روک دینا وہ الیکشن جیتا اور کیسے جیتا ایک پیسہ الیکشن پہ کھرچانی اس بچے نے کیا اس کا جو اپوننٹ تھا وہ بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا تو آلٹیمیٹلی وہ ایلکٹی گورنر روٹری سو دیس ہاو گرو جی بلیس اس دیس آگے جیتا بیٹھ نو جب ہم آپ بٹائے جب ہم بزنس ڈھونڈ رہتے تو گرو جی نے کتنی اپورچونیٹیز ایک ساتھ لا دیں ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا بزنس کرے کون سا نہ کرے پھر ہم نے گرو جی کو بولا گرو جی سے پوچھتے گرو جی کون سا بزنس کرے تو بڑے پیار کی سارے کر لو پہلے کم کم بنگ دا سی خون کے اندھے کیڑا کر لہ سارے تو نہیں سارے بزنس تو کوئی بھی نہیں کر سکتا دیرے مانے میں ٹائم لگتا ہے بٹ ہمیں زرا ٹائم نہیں لگا لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے بٹ ہماری کمپنی کو ایک ایک میڈیس لائن میں ہسپیٹل لائن میں ایک ایک بچہ جانتا ہے یہ گرو نہیں لائے اور کوئی نہیں کر سکتا ہی ہم نہیں سکشم میں یہ چیز کرنے ہم تو ایک چھوٹی سی جگہ میں ہماری کوئی پریس کر دیتا تو ہم اتنے فول نہیں سماتے اور ہم گرو کو بلیم دینے میں ایک سیکن نہیں لگاتے جب ہمیں ملتے تو وہ گرو دلاتے ہے تو ہم گرو جی کیوں پر question mark کیوں پر جب ہم ہمارا کام ہمارے بیچ دیں گے پروفٹ میں فورچنٹلی کہیے یا انفورچنٹلی کہیے ایل تو سیکھ فورچنٹلی ان کی دو شاپس نکل ہیں تو انہوں نے کہ اب کیا کریں میں نے اس کو بیچ دو آپ نے بیچ نہیں ہے تو اس کو بیچ دو کہتے نہیں بک نہیں سکتی ایسی کونسی پروپٹی ہے جو بک نہیں سکتی تو ایک دن نہیں بتایا پھر دو تین بار پوچھا نہیں بتایا فر فورس تو تیل می کہ ایفل ٹھیکا دیسی شراب کی شاپ سکتی ہیں وہ ہے تو ای وز اسٹونیش یہ کام ہم نہیں کریں گے دیسی شراب کا مطلب گریبوں کی بدوا لینا ہم نہیں کرنا یہ کام ہم کچھ نہیں کریں گے سب کچھ بندے کریں گے I have people with me they will look after it we will do nothing I said نہیں ہم نہیں کریں ہماری argument شروع ہوگی جو in the end اس چیز میں آکے بیٹھ گئی کہ چلو ہم گرو جی کو پوچھیں گے جو گرو جی کہیں گے وہ ستو چل I said fair enough انہوں نے بولا تو بولے گی تو نہیں کچھ نہ میں بلکل کچھ نہیں بولوں گرو جی نے اگر نہ کر کیونکہ میں گرو جی تو نہ کریں گے it's not a good work وہاں مندر میں بیٹھے اس تاہی میرا شبت دھیان کہیں کچھ نہیں لگا بس میں گرو جی کو دیکھتی جاؤ درشن کرتی جاؤ اور کہتے گرو جی پلیز ہاں مت کرنا گرو جی پلیز ہاں مت کرنا گرو جی بھی بیچ میں دیکھیں اور پھر نظر گھومانے پرشاد دینے کا ٹائم آیا گرو جی نے سب کو پرشاد دیا اس دن ڈوڑا برفی کا پرشاد تھا اچھ it is a fact کہ گرو جی نے مجھے کبھی دوبارہ پرشاد کے لئے نہیں بلائے بٹ اس دن گرو جی نے مجھے تین بھر بلائے اور جب آگیا کی ٹائم ہے گرو جی سے انکل نے بات کی تو گرو جی بولے کر لے پھر گرو جی نے تو گول کر لے پھر میرا تو کتنا مائن نیچے کہ گرو جی آپ نے تو مجھے اتنا خوش کی آپ نے کتنی غلط بات بول دی بٹ خیر اب جب ہمارا ہو چکا تھا کہ گرو جی اگر بول دیں گے تو ہم نہیں ان کے ڈیسیزن بیچ دو بٹ انکل کی زد مجھے یہ شاپ چلانی چلانی ہے اس شاپ میں ڈسپیوٹ کھڑے ہوگے ان در اینڈ ہی 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 سرینڈر دوس شاپ بیڈاوٹ اینی منی now this is what my guru proved کہ تو فال تو آنٹی لڑ دی رنی ہے تو مس رہ نا میں بیٹھے ہے نا آج میں انکل کو بولتی ہوں میرے گرو نے تو یس کر دی تھی اگر آپ میں ہمت ہی تو کر دی تھی نا گرو جی نے یس بولی دیا تھا تو یہ گرو جی مجھے میرا کام کیسے کر نا نا you keep out of it you do what you are supposed to do that is only simran and your greatest ashram تو یہ گرو جی کی لیلائے ہے یہ چھوٹی چھوٹی لیلائے کر کے بہت بڑی بن جاتی ہے اب نور آترے آئے میں بچپن سے نور آتروں میں فاس بنتا ہے تو ایک میں نے آنٹی کو پوچھا میں نے کہا آنٹی یہاں پہ کیسے کرتے ہیں تو انہوں نے بڑا نے میرے کو عجیب سا جواب دی کہ ایسا ہے آنٹی pick and choose نہیں کر سکتے آپ ایک ہی طرف جا سکتے ہو چاہے تو آپ ماترانی کے پاس جو جو جب ہوں اور واپس آتی گرو جی نے مجھے کبھی نہیں رکھا نرات رکھو نہیں رکھو مجھے کیٹن ست سنگت کرنا اچھا لگتا ہے انہوں نے ویٹ کرنا فون کر کہ آنٹی کھڑکا لے چھہے نہیں کھڑکا لے آجا پھر انہوں نے کبھی ہمیں کسی چیز کے لئے منع پڑے اور صبح کی نکلے ہوئے تھے تھوڑا ہیڈک بھی ہو رہا تھا میں نے اپنے ہزبن کو بولا کہ راستے میں چپس وغیرہ لے لیتے تھوڑا سر بھاری ہو رہے تو جب گرو جی کے ساتھ جاتے تو سب کے ساتھ مل کے کھاؤ گے گرو جی نے میرے ہیڈک کو دیکھ گرو جی نیو میرے ہیلتھ پوزیشن انہوں نے پورا وہ مکی کی روٹی اور اچار جو کھایا پریشاد گرو کا وہ اتنا تکلیف سارے میرے ہیڈک سب دور ہو گیا تو یہ چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتے کہ گرو آپ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیان دیتے تو بڑی چیزوں کے لیے تو بہت زیادہ ہمارے کیر کرتے ہوں گے جب ان کو اتنی چیزیں ہماری پتہ ہے تو اسی لئے آپ کو یہی بولوں گی گرو جی کے لئے آپ اپنا وشواس اپنا پریم بھاو آپ اپس میں سنگت ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ وچار دھا رہے اپنی ستسنگ شیئر کرتے ہو ایک دوسرے کے جواب بھی ملتے ہیں تو ہم ستسنگ مل جاتے ہیں جو ہم پتہ نہیں چلتے ہم افن بٹ میں آتے ہم کبھی کنفیوز ہو جاتے کہ یہ کیا کرنے ہے اس کا جواب ہے اس کا جواب نہیں ہے تو ہم کو اس ستسنگ مل جاتا ہے اب آپ کو بتائیں ایک بار بچوں کے کتنے گرو جی پیارے ہیں ہم ماں ہیں بچوں پر اپنا پورا رائٹ سمجھتی ہیں تو ایسی مجھے میرے فادر لو نے کچھ کہا مجھے گصہ آگیا بیٹی سے related تو میں نے بیٹی کو مارا اس دن بیساکھی کا function تھا اور اگلے دن ہمیں امریت سر جان ا تھا فرین کی مطلب کسی کی شادی میں تو جب میں نے بیٹی کو مارا تو تھوڑا mood upset ہو گیا تو ہم نے کہا ہم نہیں جائیں گی آج ماندی بچوں کو کیسے سبھالتے وہ بھی دیکھیں بچے بچے کیسے خوش ہو جاتے اس کہتے نا فیلنگ سے آج بھی وہ کہتی ہے کہ آپ میرے کو غلط دان سکتے میرا گروہ میرے کو غلط غائد نہیں کرتا آج بھی وہ ان گروہ کے سارے ان کو پڑھاتی ہے ان لکھاتی ہے دیلی میں رہتے ہوئے بیٹے کو بولا ہسٹل ڈال دے میں کہ جی گروہ جی ہسٹل ڈال کے پھر بیٹا کہنے لگا ممی مجھے کار چھئیے میں نے کہ بیٹا کار تو تب ہی ملے گی جب گروہ جی بولنگ نہیں تو نہیں تو گروہ جی کہند ہے میں گروہ جی گڑڈی مانگ رہے چار پہ یہ دی کہند اٹھل سائکل لے دی نال ہیلتھ بھی مینٹین رہے گی میں نے کہ بیٹا اٹھل سائکل لے 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 he ڈیڈ ڈیڈ سائکل میں کہ that's your call جب لائف کی پروبلم سٹریم لائن ہو گئی تو کمپنی والے فورس کرنے لگے انکل کو کہ انکل شیلنک میں آفیس کھول تو انکل کہتے ہیں بزنس ایکسپینشن کا انکل بھی شوق آیا تو انکل کہتے ہیں میں شیلنک آفیس کھول لیتا ہوں گروہ جی سے پوچھا گروہ جی کو نہیں بتاتا میں جا کے آفیس کھول لاتا کام نہیں کریں کانی کھتا میں I looked at him I said آپ ساتھ سمندر دور جاؤ گروہ جی کو بول کے نہیں جاؤ گے وہ مجھے کہیں گے ورمہ انکل کیا تو میں تو جھوٹ نہیں بولوں گی تو کہتے ہیں نہیں تو ایک دن منیج کر لے نا کل تو میں آئی جانے and I was very upset کہ گروہ سے جھوٹ میں شام کو گروہ جی کے چرلوں میں جانے میں تو نہیں بول پاؤں گی جھوٹ تو انکل چار بجے نکلنے والے تھے گھر سے باہر گیٹ پہ گروہ جی کا فون آگے اور ورمہ کتھی ہیں آپ گروہ جی شی لنکہ جا رہے ہے کہ اندے شی لنکہ کی گھرن جا رہے ہیں اندے بیکسر والے کہہ رہے نے آفیس کھول لے کہ اندے جا کھولا پھر انکل گئے دو تین دن لگایا آفیس کھولا سب کچھ کیا اچھے ایک خاصے بیس پچیس لاکھ روپے لگا کے آگے واپس جب واپس آگے دو تین مہینے لگے ابھی مٹیریل جانا تھا بھی مٹیریل آفیس میں کرنا تھا کام شروع کرنا تھا اگر اس میں ساری دوائیا ڈمپ ان کر دی جاتی تو کتنا میجر نقصان ہوتا یہ ہوتا ہے اپنے دیماغ سے کام لگنے کا نتیجہ جب گرو نے نو گول دیا تو it should be no means no it should not be that we should turn the things according to our thoughts now I tell you یہ سونامی نے تو آفیس کرا we faced a big سونامی in our life اور وہ سونامی جو میری لائف میں آئی گرو جی کی سمادھی لینے کے باگ اس کی پوری کی پوری ریل گرو جی نے مجھے اپنے چڑھنوں میں بٹھا کے ایک پکچر کی طرح دکھائی ہے بٹھا گرو ایک گرو جی نے دکھا تا گرو جی نے دکھا جی گرو جی نے مجھے بولی کی تب گرو کا کھیرا نا چھڑی گرو 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 ہمارے ساتھ نہیں ہمارے کرم میں ہمیں کتنا بڑا جولٹ مل ہمیں نہیں پتا گرو ہمیں ٹھیک ہے گرو ہمارے کرم کو زیرو نہیں کر سکتے وہ اس کرم کا امپیکٹ کم کر سکتے وہ ایسے کر سکتے کہ شکتی بھی ہمیں دیتے اپنی انگلی اپنا ہاتھ پکڑا کے ہمیں احمد ملتی پاس کر لے جاتے ہمیں وشواس رکھنا پڑے ہمیں افن بٹ میں نہیں چلنا پڑے اتاو چڑھاؤ اگر ہم صحیح کرتے تو بھی گرو جی ہمارے ساتھ ہیں اگر گلت کرتے تو بھی گرو جی ہمیں نکال لے جاتے ہمارے wrong decisions کو بٹ wrong decision کا reputation کچھ تو ہم face کر نا اپنے اوپر جتنا بڑا decision غلط لیں گے اتنا بڑا impact غلط ہوگا بٹ اس کو سنبھالنے والے تو گرو جی ہے جو بھی کرش ہوتا ہے جو بھی آدھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں پھر ہمیں کیوں کرتے ہمیں کش نہیں آنے دیتے my mother she was a big cancer patient also وہ اکثر ڈلی آتی تھی میرے پاس تو بیمار ہو جاتی تھی تو ان کو ہسپٹلائزیشن کروانا پڑتا تھا تو ایک دن وہ بہت بیمار ہوگی مجھے جب وہ آئیں تو کہتی گرو جی کیپنگ کی میں بہت بیمار ہونے پتے میری حالت بہت خراب ہے تو میں نے اچھا ممی میں جاؤں گی میں بول دوں گی وہ ایک لکٹ لے کے آئی کچھ نہیں کہ سکتے آپ اپنے بھائی کو بلالو کیوں ابھی کچھ آپ پریڈک نہیں کر سکتے تو میرے مین میں آئی کہ یہ ممی مجھے بار بار لکٹ لکٹ کرتی تھی میں لکٹ بلیس کر لوں باقی کم سے کم میرے من میں یہ بات نہ رہے کہ ممی نے کہا اور چھوٹوں مجھے بولتے آنٹی تو اسی بہت لیٹ کرتا گرو جی تھی ویٹ کرتے پہ میں گرو جی کے چرنوں میں جب مدھا ٹیکا تو مجھے کہتے کہ آلے آنٹی دا گرو جی ٹھیک ہے ہسپیٹل چاہگے نے لکٹ کتھ آگئے now you tell me who told him i have دیا آدھی روٹی اپنے جو پرشاد میں سے کہ آئی سی یو میں ممہ ہے ممی کو میں وہی آئی سی یو میں لنگر پرشاد کھلایا ان کو لوکٹ ان کے ہاتھ میں باندھا شام کو جب برو جی کے متھ ٹیکا تو مجھے کر دے خوش ہے امہ آنٹی نو بونس لائب دیتی آٹھ می نے دی exactly after 8 months she passed away with a very peaceful death تو یہ گرو جی ہے ہر چیز کو دیکھتے ہیں ہر چیز کو سمجھتے ہیں ہم کو نہیں پتا ہوتا ہم کو سب کچھ پتا ہوتا ہے آئی ٹھنک اب بہت زیادہ بھی میں نے ستسنگ کر لیا ہے آپ لوگ کچھ اپنا شیئر کرنا چاہو تو کرو کچھ پوچھ چاہو تو پوچھ لو ٹائم بھی کافی ہوگیا ہے گرو جی آنٹی آنٹی من نہیں کر رہا کہ آپ روکے اگر آپ مجھے پتا آپ کے پاس ستسنگ نہیں اگر آپ اور کی ستسنگ کرنا پل پل گرو جی کا شکر آنٹی پل پل گرو جی کا ستسنگ بہت بہت دیکھو جب گرو جی کو کہا دیتے ہیں تو ہمارا ہوتا ہے کہ وہ ستسنگ جتنا بھی ہے اس کے پاس گرو جی کی ستسنگ وہ کبھی اسی ختم بھی نہ بڑھ بڑھ بھی رہے لیکن ہمیں آنٹی ہمیں آنٹی ملتے ہیں یہ تو بات چک رہو آنٹی آپ کے اتنے آنٹی چیز میں کس بات میں آنٹی آرہی ہے بہت بہت انگر بیش چلتا رہتا لیکن چلتا ساتھ جب آپ لوگ کے ستم کن ستسنگ پل آتی ہے اگر آپ کو آگیا دیتے ہیں تو آپ آنٹی میو رکھے نو یشوز آنٹی آپ کو میں بتاؤ ایک ستسنگ شیئر کٹی ہو میرا ایک مو بھولا بھائی تھا he was a neurosurgeon in Ames young اب ابھی مطلب very known famous neurosurgeon ان اپنو نے ایک چھوٹے سی بچے کو آپریشن کرتے ان کے ٹائم پر ان کے بلد میں ان کے ساتھ میکس ہو گیا کٹ لگ گیا ہو گا تو he had hepatitis b and اتنا بڑھ گیا کہ uncurable تھا doctors and all نے کہ جب تک ان کا وہ تھوڑا سا دوائیا affect نہیں کریں گی we cannot start his treatment تب میں گرو جی کے پاس جاتی تھی روزی اور aims cross کر گرو جی کے پاس جاتے تھے تو ایک دن حمد لگا کہتے نا حمد کر کے میں نے گرو جی سے بات کی میں نے گرو جی اس طرح رہول دی تبیت کافی خراب ہے ڈاکٹرز نہ علاج نہیں کر رہے میرے کو دیکھ کے کہتے کچھا ہے پکا ہے میں کہ گرو جی کہ ہے کچھا مگر پکیا تو ود کر ہے چل پھر فوٹو لے کی آئنٹی اگلے دن میں اس کی فوٹو لے کے گرو جی کے پاس جب گرو جی نے میری کو دیکھا فوٹو دیکھی کچھ ہی نہیں بولے انہوں نے یوں فوٹو اٹھائی اور یوں دور فکتی اور مجھے تھوڑی پنجابی آنسر وہی بیٹھ کے میں گرو جی کے در پہ اپ لیا میں نے کہا گرو جی آپ ہی کے لنگر پرشاد سے میں اس بچے کو کیور بھی کرو کرو گی اور آپ دیکھنا یہ ہوگا آپ نے فوٹو فکتی کیوں کیا ہو بات آپ پرشاد میں اتنی شکتی ہے جتنی آپ میں میں روز جاتی تھی لنگر پرشاد اس کے لئے لے کڑا پرشاد لے جو بھی پرشاد گرو جی دیتے تو اس کے لئے لے جاتی تھی اس کو کھلاتی تھی اس کے وہاں پہ روم میں چاروں طرف گرو جی کے شبہد گرو جی کی فوٹو ایک کوج سا بنا دیا تھا he سٹارٹیڈ گیٹنگ کیوڑ اس حد تک کیوڑ ہو گیا جو لڑکے کا علاج نہیں ہو رہا تھا ڈاکٹرز نے اس کا علاج کرنا شروع کر دیا وہ سومن جانے لگ گا بیٹی کے ساتھ گھومنے لگ گیا 85% اور بولا جب گرو جی کے وہ فوٹو فکنے والا ٹائم کچھ ہوگا اس کی ڈیسٹنی میں ایک دا مجھے کہتا ہے کہ بہت دن ہوگی اس کا جو گھر تھا وہ لکنو میں تھے میرا بہت من کر رہا دو دھائی سال ہوگی میں لکنو نہیں گیا تو میں سوچ میں ممی کو ملاؤ تو میں نے کہ بیٹا تھوڑی سے دو تین مہینے اور رکھ جا بلکل ٹھیک ہو جا گرو جی کے مت جانا جانا اب ہی مجھ جاؤ پلیز تو بہت نہیں مانا کہتے میں آج ہوں گا میں ساری دوائیاں لے جاؤں گا سب لے کے جاؤں گا کہتے بھائی فورس وہ چلا گیا مجھے نیوز آجاتی ہے کہ میرا برادر جس کا دوست تھا وہ کہتے پلیز گرو جی کو ارداس کرو میں گرو جی کے مندل میں نہیں وہاں تھی جب مجھے بار بار بھائی چھوٹا بھائی 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 پلیز گرو جی کو ارداس کر گرو جی تو مجھے بتا چکی ہے گرو جی نے اس کو کیور کر دیا بھائی لائف اتنی ہی لکھی تھی جتنی اس نے نکال نہیں تھی تو یہاں پہ گرو جی کے کوچ میں وہ بچا ہوا تھا the moment he left that کوچ he went out of that place he did not come back تو ہم اپنی سیٹ ہم گرو جی کے حوالے کر دیتے ہیں ہم گرو جی کے حوالے ہیں گرو جی ہمارے لئے جو کریں گے جو سوچیں گے اچھا سوچیں گے اگر اس طرح کی نیوز بھی آتی ہے تو بھی کہیں نہ کہ میں مانگی تھی گرو جی سے ادھر میری ممی گرو جی کو بہت مانتی تھی تو پہلے تو تھوڑا دو تین میں نے کافی اپسٹ رہی دیرے دیرے کہتے نا ٹائم ہیلز تو مجھے بولتی بیٹا ویسے دیکھا جائے گرو جی نے میری اردا سن لی میں نے کہا کیوں آپ ایسا کیوں بول رہے وہ بچپن سے مات رانی کو بہت پوچھتی تھی تو پاپا اتنے بیمار تھے وہ سارا ٹائم ان کا سیوہ میں نکل جاتا تھا تو پوجا پاٹ کرنی پاتی تھی گھر بڑا مندر گھر میں بنایا ہو تو گرو جی صرف بھکتی اور شکتی مانگتی تھی تو شکتی تو وہ دیتے تھے پاپا کی سیوہ کرنے کی لئے بھکتی وہ نہیں مل پا رہی تھی تو جب پاپا کو انہوں نے مکتی دی اس کے پاس بھکتی ہی بھکتی کرتی تھی تو کہتے مانگتی تو میں گرو جی سے بھکتی اور شکتی تھی بھکتی تو دے دی نا مجھے اب تو جو میں نے مانگا وہ تو انہوں نے دے دیا ان کو بھی کرش نہیں دیا نہیں تو جس ساب سے ڈاکٹرز کہتے تھے ان کی تو لائف بن جاتی تو ہم یہ سمجھ نہیں آتا indirectly ہم جو مانگتے وہ ہمیں دیتے ہیں بھٹ ہمیں کب دینا ہے وہ ہمیں نہیں پتا اب ایسے آپ کو بتائیں گروہ جی نے ہمارا ایک property تھی دیرہ دون میں کہتے کبزہ کسی اور کا ہو گیا تھا تو ایک دن گروہ جی نے گروہ جی سے بیٹھے بیٹھے ایسی بادشیت ہو رہی تھی تو گروہ جی نے کہا کہ اس بندے جس نے کبزہ کیا ہے اس کی فوٹو دے جب فوٹو دکھائی تو گروہ جی کہتے مل جائے گی کٹ مل گی ہے نا پوچھیں آپ مانو کہ آل موس five years back we got the possession of that land five years back کب مل گی گروہ جی نے پہلے کہ دے تا forget about it کہ ایتھے لوگ instant کر دیں فاس فوٹ پالر سمجھ کیا دیں کیسی پہنچ گیا ساتھ کم کر دو nothing is instant we have to surrender to him اگر ہمیں میٹھا کھانا ہے تو شکر تو ڈالنی پڑے گی نا میٹھاس لانے کے لیے ہم نمکین ڈال کے میٹھاس کہا سے کھا کریں گے ٹائم سے ہوگا ہم اگ دم سے نہیں کر سکتے ایک کہا ہم لوگ پڑھے لکھے دماغ سے زیادہ سوچتے ہمارا دماغ بہت if and but میں چلا جاتے بہت ویور کرتا ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو پکا کرنے میں ٹائم لگتا ہے بٹ ہاں ایک گروہ has done what he has done for me you cannot understand my employee sister married تھی اس کے کچھ سٹمک پروبلم ہو گیا تھا اور آپ کو پتے UP کے جو تھا کورز ہوتے اگر ان کے بہن مطلب بہوں کے گھر میں کچھ issue ہو جائے تو مائکے بھیج دیتے تو اس کو واپس بھیج جا سٹسنگ تھا ہوتیل حیات میں تو انکل کو کسی میچنگ میں جانا تھا تو انکل نے کہا سٹسنگ کر سیدھا گھر گاؤں چلا جاؤں گا تو تم ایسا کرنا آٹو کر کے واپس آج جانا تو جیسے سٹسنگ ہو رہا تو گروہ جی کہتے آنٹی تو کتھے جا رہی جب دیکھ رہی ہوں جا رہے تو میرے کوئی ایمپیئر سٹیٹ کا راستہ نہیں لگا ہو تو میں نے کہا گروہ جی ایمپیئر سٹیٹ نہیں جا رہے کہندے نہیں تیرے کرتے انہو چھت دن جا رہے ہے آج وہ سو مطلب پلیز ای کوڈ نوٹ ایکس پھر پھر وہ کہتے نا اس سہی ہوگا کہ ہائی گھر بچوں نے ٹھیک رکھا ہوگا نہیں رکھا ہوگا گروہ جی آ رہے گی تب اس سوٹ آ جیسے جب گھر کے آگے کار کھڑی ہوئی تو گروہ جی نے بہا رکھے سب کو پتہ چل گیا گروہ گروہ جی آئے جی جل پرشاد اس کو دیا کچھ نہیں بولے اس کو کچھ نہیں بولے اس کے بعد اس کا پیٹ اپنے آپ کیوں رو گیا کیا ڈیزیز تھی کیا نہیں تھی ہمیں نہیں پتہ اس کو وہ درد آج تک نہیں اٹھی اس کے بعد سمیلرلی ون آف می امپلوئیز اس کی وائف was not conceiving وہاں پہ گروہ جی کب متھا تک اس کے بعد she conceived ڈیر سال شادی کو ہو گئے تھے conceive نہیں کر رہی تھی اس کے بعد she conceived تو کس روپ میں گروہ جی کہاں چلتے ہیں کس کو بلیس کرنا ہے وہ گروہ کی لیلہ وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا وہ خود گروہ جی نے بولا کہ جو پڑے لکھے ہوتے ہیں میں ختم کرنے کے لئے میں اپنے پاس بلاتا ہوں جو ہمبل ہوتے دوسائل ہوتے پور ہوتے ان کو کیور کرنے کے لئے میں خود جاتا ہوں وہ آکے کس کس کو انہوں نے کیا کیا بلیس گروہ جی جل پریشاد ہوتا آنٹی اس کے بعد میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی اس نے کہ دیکھو میں conceive نہیں کر لئی تھی ڈاکٹرز نے یہ ریپورٹ دی ہوئی تھی ڈاکٹرز ڈاکٹرز ایسے کئی انسٹینسز ہیں میرے نیبر کی ڈاکٹر شی وزن گیٹنگ میارید شی گوٹ اینگیجمنٹ رشتہ پکا ہو گیا میری جو پریس والی تھی اس کا بیٹا بھگڑا ہوا تھا وہ صدر میں سیدھی لائن میں آ گیا تو یہ گروہ جی کی لیلے وہ کس کس کو کیسے بلیس کرنے گئے ہی 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 چھو آج آپ ست سنگ کر رہے ہو تو اکیلے آپ بلیس نہیں ہو رہے ہو جو آپ کے گھر میں آپ کے بزنس میں آپ کے کام وں میں آپ کے فرین سرکل میں تو کس مینی تھاؤزن آزن 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 گروہ جی پری آزن گھر میں ہم سے دو روٹی نہیں کھائی جاتی اور گروہ جی کا لنگر ہمیں بھوک مٹی نہیں ہے جو جو گروہ جی جس کو بلیس کریں وہ سب ہمارے ساتھ اس پریشاد کا گرہن کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بلیس ہون ہے ایسی میری ایک فرینڈ ہے دیرہ دون میں ریمپی ہمیشہ گروہ جی نے میرے کو کہنا وہ کہا کہ دیرہ تینمید فرلہا ہی ہے بہت کے لیم چند م ispie وگ سشگید پہ راتی ہے او Peru یہ سرتا ہے ہے گروہ پیرا لیسیoru کہا لیسیر پیار Cheni پیرا مہت ک量 اور میری کے سر آج کے س�ی کی ہم یہ ہے یوں مہین یوں مظر بہت ہم پر نہیں دانئے تو یہ اب بٹنا چلے وہ میسیج کرے گی تو یہ بھی کبھی کبھی ریپلائی کر دیتے تھے تو ایک دن ایسی گروہ جی نے دپہر کو بلایا تو ہم چھوٹے مندر جا کے بیٹھے تو گروہ جی was about to go for a walk تو جاتے جاتے مجھے انکر کو بولے انکر فون لائے ہیں کہنے ہاں جی گروہ جی کندلیا دے پھر انہوں نے موبائل گروہ جی کو دے دیا گروہ جی موبائل لے کے walk پہ چلے گئے ہم کو بول گے بیٹھو ہم بیٹھ گئے جب مندر میں بیٹھے تو میں نے انکر کو بولا میں نے کہا ریمپی کے میسیج آتے ہیں اور گروہ جی کے پاس فون ہے now انکر وز اپسیٹ کہ اگر اس نے کیونکہ میسیج وہاں دن میں دس دس بارہ بارہ بھیجتی تھی now he was اپسیٹ کہ اگر گروہ جی کے ہاتھ پر فون ہے اور میسیج آ گیا تو کیا جواب دیں گے تو میں کہا گروہ جی نے پوچھا ریمپی گونے تھی کی کہو گے میں کہتا کہ تیری سیلی ہے میں چھپ میں کہا گروہ جی ابھی تھی کہہ سکتے ہیں سیلی تیری تھی میسیج تننو تو کیا تیسے مجھے تنگ نہیں کر اب یہاں پہ کوئی ایسیٹی بوتھ بھی نہیں ہے جب میں اس کو فون کر کے منہ کر سکتے ہیں وہی ہوا جیسے گروہ جی آئے آپ یہ سیڑھی دو اترے نہیں کہہ دیں ورما ریمپی گونے تو یہ ہر بڑا کے لئے سیدھا گروہ جی ایدھی سیلی ہے تننو بڑے میسیج کر دی ہے تو چپ رہے جوشی انکل اور ہم سب ہستے رہے اب کیا بولتے گروہ جی کیا کہ تو گروہ جی میرے کچھ اٹھتے بولتے آنٹی سنبھال لے مونڈا وگردہ پہ ہے تو میں کہہ گروہ جی توڑے چڑھنا چاہیے نہیں میں نے کہہ میں توڑے چڑھنا چاہیے ہاں کچھ نہیں بولے اس کے بعد گروہ جی نے ڈیڑھ مینہ مجھے پنکی آنٹی نہ کہہ کے رنپی آنٹی بولایا وہ رنپی آنٹی وہ مجھے بولا رہے تھے اور مجھے بیچ میں ہستے تھے کہاں دیکھ لیا تیری بلیسنگ نہیں جا رہی ہے تو میں کہہ گروہ جی میرے کول توسی ہو توٹی بلیسنگ آپ ہی میرے کول لگی ہے وہ اس کی پریشانیاں دور کر رہے تھے اس کو سیدھے راستے لارہے تھے جو اس کا دماغ تھا جو اس کی پریشانیاں ہل ہو کہ جو سا کہ میں کہا بیٹھے ایسا کون سا exam ہے کون سا degree ہے جو بینہ competitive exam کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ گی پڑنا پڑے گا competitive exam تو دینا پڑے گا یہ تو آپ نے گروہ جی سے غلط چیز مانگی تو کہتے ہیں ممی مجھے competition exam اچھا نہیں لگتا میں ڈڑھتی ہوں میرے سے اتنی پڑھائی نہیں ہو پائے گی with due blessings of گروہ جی that girl has been awarded a doctorate degree last week آج وہ پی ایج دی کر کے ڈاکٹر پریام ورما کہلاتی ہے کوئی competitive exam نہیں دیا اس بچے نے مگر پڑھائی اسے ڈبل کریے it's not so easy to get a doctorate گروہ جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو نہ دے competitive exam profession ایسا مل ہے کہ چوبیز گھنٹے کتابوں میں رہنا پڑتا ہے today she is a very brilliant student جو جس کے پاس ہونے کے لالے پڑے ہوتے تھے آج وہ touchwood i find she is the most brilliant child of the family تو کس کی بلیسنگ یہ گروہ کی بلیسنگ آپ مانو گے نہیں پچھلے ایک ہفتے سے میں بار بار یہ سچ سن آپس میں فرینڈز کے ساتھ کتنی بار کر چکی ہوں کہ بیٹا کب آپ نے بولا تھا گروہ جی کو مجھے ڈاکٹر بننا ہے بٹ مجھے exam نہیں دینا انہوں نے آپ کی احلام کے آگے کیونکہ she was fascinated by the word doctor تو انہوں نے ڈاکٹریٹ کرا کے اس کو ڈاکٹر پری امر میں تو بنا دیا نا تو آپ یہ دیکھو یہ گروہ ہیں سب کی اچھے پوری کرتے ہیں انہوں نے موسیقی